پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ زندگی کس طرح گزار نہیں ہے کھانا کیسے پینا کیسے پہننا کیسے اڑنا کیسے لیٹنا سونا جاگنا کوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک طور طریقہ زیادہ سونا تو ہے ہی رسول اللہ کے طریقے پر سو جائے کھانا تو ہے سنت کے طریقے پر کھالیں پینا تو ہے ہی لیکن سنت طریقے پر پی لیں جب یہ سنتوں کا اتمام جاگزی ہو جائے تو اللہ تبارک وطالعہ کیا فرماتے ہیں میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا اگر تم جائے انکنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تو فتبیونی یعنی نبی کی سنت کی اتباع کرو یحبیبکم اللہ اللہ تم سے محبت کریں گے یعنی اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے یہ کتنا بڑا عزاز ہے کہ سنت کی اتباع کی وجہ سے اللہ اپنا محبوب بناتے ہیں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اب اس کے ناوہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی محبت اور مغفرت محبت اور مغفرت ہی مومن کا جو ہے یہ مطمئن نظر ہوتا ہے اور وہ سنتوں کی اتباع پر وہ نصیب ہو جاتا ہے اس لئے جو ہے یہ سنتوں کا جو ہے بیان چل رہا ہے آج ہے سنت نمبر ستائیس سفر سے واپسی پر کھانے کا احتمام کرنا سنت ہے آپ سفر سے واپس آئے اپنے وطن میں تو یہاں کھانے کی دعوت آپ کریں اوروں کو بلا کر کھلائیں یا لوگ آپ کو بلا کر دعوت کریں تو کسی خاص سفر سے آئیں حج کا سفر ہے عمرے کا سفر ہے تو مطلب یہ سفر سے آ کر جو ہے دعوت کھانا اور کھلانا یہ سنت ہے اس لئے فرمایا کہ سفر سے واپسی پر کھانے کا احتمام کرنا سنت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اہم سفر کی واپسی پر مدینہ طیبہ تشیف لائے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ یا گائے زیبا کی آپ خود یہ کسی اہم سفر سے واپس آئے تو آپ نے مدینہ طیبہ میں گائے یا اونٹ زیبا کی جائے وہ زیبا کر کے دعوت کی کھانا کھلایا حوالہ آدابِ بہقی صفحہ نمبر چار سو اٹیس نوٹ اس سے معلوم ہوا کہ حج یا عمرے سے واپسی پر عام طور سے جو دعوت و تقریب کا احتمام کیا جاتا ہے وہ شرن منع نہیں بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ حسنہ سے ثابت ہے کیونکہ حج یا عمرے سے زیادہ اہم اور کونسا سفر ہوگا کہ آپ حج کے سفر سے آئیں آپ نے دعوت عام رکھی اگر آپ صحیح بھی حیثیت ہیں لوگ آگے کھائیں ملاقات بھی کریں یا کسی نے آپ کے عزاز میں استقبال یا جہاں جمرے کا رکھا آپ حاجیوں کو بلا کے دعوت کھلا رہے ہیں تو یہ سنت تو فرمایا کہ شرن منع نہیں بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ حسنہ سے ثابت ہے اسی طرح کسی اہم سفر سے واپسی پر بھی دعوت تعام کا احتمام کیا جا سکتا ہے اب آپ یہاں امریکہ سے پاکستان جائیں اور وہاں پر آپ عزیز و عقارب کو ایک کو جا کے کیا ملیں آپ کہیں جو میرے گھر میں سارے عزیز و عقارب کی دو سو بندوں کی دعوت ہیں یا کسی ہال میں آپ نے دعوت رکھ دی سارے عزیز و عقارب کو بلا لیا رشتہ داروں سے آپ کی ملاقات بھی ہو گئی کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ ایک عرصے کے بعد ایک سفر سے آئے اور جب سب نے کھانا بھی کھایا دعائیں بھی دیں تو لوگ ایسا کرتے ہیں تو مزہ یہ خود سنت سے ثابت ہے یہ ممنوع نہیں ہے سنت نمبر اٹھائیس مشتبے کھانے سے یا اجنبی شخص سے کھانا تناول کرنے میں احتیاط کرنا سنت ہے یعنی ایسا کھانا مشتبے ہے حلال ہے حرام میں پتہ نہیں کیا ہے وہ یا پتہ نہیں کس نے پیچا یا کوئی اجنبی آدمی وہ آپ کو کھانا پیش کر رہا ہے اب آپ اس کو جانتے نہیں تو پھر کھانا آپ اس میں احتیاط کریں بیکشور کریں کہ یہ حلال ہے بیکشور کریں کہ بھئی یہ بالکل صحیح ہے زہر ویر تو نہیں ملا دیا الٹی چیز تو نہیں ملا دی اس میں یہ سنت ہے اس کا خیال رکھنا مشتبے کھانے سے یا اجنبی شخص سے کھانا تناول کرنے میں احتیاط کرنا سنت ہے حضر عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا حدیعہ یعنی کھانا تناول نہ فرماتے تھے جب تک کہ دینے والے پر اتمنان نہ ہو جاتا دینے والے پر اتمنان ہو جاتا ہے کون صاحب ہیں فلاں ہیں پورا اتمنان ہو گئے نہیں بھئی یہ قابل اتمنان صاحب ہے اب وہ اتناول فرماتے ہیں یا وہ شخص خود اس میں سے نہ کھا لیتا اگر یوں اتمنان نہیں بن رہا تو پہلے اس کو کھائیے پہلے خود وہ شخص اس میں سے نہ کھا لیتا تو آپ کھانے کو ہاتھ نہ لگاتے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی آج کی دنیا میں یہ ساری چیزیں جو وہ محضب سوسائیٹیاں محضب لوگ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں لیکن آپ کے نبی نے تو چود ست سال پہلے کر کے دکھا دیا ہے آج ہمیں ان چیزوں کے خبر نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ میں وہ کھانا آنا چاہیے کہہ یار اللہ خیر کر اللہ مالکہ لے آو یار لے آو کھاؤ کھانا دیش ہے کھاؤ بھئی نہیں ایسا نہیں یہ احتیاط کرنا احتیاط برتنا نبی نے خود احتیاط برتی یا وہ شخص خود اس میں سے نہ کھا لیتا یہ احتیاط تب سے شروع فرما دی تھی جب سے خیبر میں بکری کا واقعہ زہر دینے کا پیش آئے تھا حوالہ مسند بزار سفہ نمبر تین سو انتیس جلد تین بہوالہ شمائل کبرہ اب آپ جانتے ہیں غزب خیبر تو خیبر کے مقام پہ جو ہے ایک بڑھیا نے آپ کی دعوت کی جو یہودی بڑھیا نے اور اس کے گوشت کے اندر جو ہے زہر ملا دیا تھا اور اس کے اس کھانے کی وجہ سے نو صحابہ غالباً جو ہے وہ شہید ہو گئے اس زہریلہ کھانا کھانے تھے خود آپ کو جو ہے اس گوشتیں خود بتا دیا تھا آپ نے اگل دیا ایک رویہت میں جبریل نے آگے فورا آپ کو اطلاع کیا آپ نے اگل دیا تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ خیبر کے مقام پہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد سے آپ نے احتیاط شروع کر دی تو آج کا زمانہ تو ویسے دین و دیانت کا بہت کم ہے اس لئے بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے کہ کوششت آپ کو ایسا کھانا دیں سنت نمبر انتیس کم کھانا شان ایمانی اور سنت ہے زیادہ نہ کھائے کم کھانا جائے یہ ایمان کی مومن کی بھی شان ہے اور سنت بھی ہے حضر ابو حرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنٹ سے کھاتا ہے اور کافر سات آنٹوں سے کھاتا ہے آنٹ جو ہوتی نا آنٹ کھانے تو ایک آنٹ سے مومن کھاتا ہے اور کافر سات آنٹوں سے کھاتا ہے مجھے کافر بہت کھاتا ہے حوالہ سی بخاری شریف صفحہ آٹھ سو تیرہ جلد دو سنت نمبر تیس کھانے کے آخر میں میتھا تناول کرنا سنت ہے کھانے کے آخر میں میتھا تناول کرنا سنت ہے حضرت اکراش ابن زہیب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرید کھایا سرید آپ جانتے ہیں کہ شوربے میں روٹی بھگو کے نرم کر لی جائے یا دال کے در روٹی بھگو کے نرم کر لی کسی بھی چیز میں روٹی بھگو کے نرم کر کے کھایا جائے سرید کھایا جس میں چربی کی بڑی چکناڑ تھی چربی کی بڑی چکناڑ تھی اس سرید میں پھر اس کے بعد آپ نے خجورت نوش فرمائی خجوریں آپ نے کھائیں تو گویا ہے کہ کھانے کے بعد میتھا کھانا یہ سنت بن گیا حوالہ سنن ترمزی سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر دو سو پینتیس جلد نمبر دو تو دیکھو یہ کھا تو ہمارے آج آپ جانتے ہیں سویڈ ڈیش جس کو ڈیزٹ کرتے ہیں جی سویڈ ڈیش کیا جی پھر نہیں آگئی کسٹڈ آگیا یا اور گاجر کا حلوہ آگیا آج کل سردیوں گاجر کا حلوہ بہت آتا ہے رس ملائی تو گویا کہ میتھا جو ہے کھانے کے بعد کھانا جو ہے یہ سنت ہے تو یہ سنت سمجھ کے آپ کھائیں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کھاتے تو ہمیں ہیں لیکن اس کو سنت سمجھ کے کھائیں کہ نبی پاکسل صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے کھانے کے بعد جو ہے وہ میٹھا تناول کرنا اب سنت سمجھ کے کھائیں گے اب آپ کو عجر بھی ملے گا اور اللہ کی محبت بھی نصیب ہوگی یہ نیت کا بڑا دخل ہے سورت نمبر اکتیس تھرٹی ون کھانے کے شروع میں نمک یا نمکین کھانا تناول کرنا سنت ہے کھانے کے شروع میں نمک تھوڑا سا چاٹ لے یا نمکین کھانے سے شروع کرے یہ سنت ہے حوالہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ مجھ سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا کھاؤ تو نمک سے شروع کرو جب کھانا کھاؤ تو نمک سے شروع کرو تو مطلب یہ کہ نمک سامنے تھوڑا سا نمک چھٹکی لے کے چاٹ لیا اب اس کے بعد کھانا شروع کیا یا یہ کہ خود کھانا نمکین موجود ہے آپ نے بریانی سے کھانا شروع کر دیا یا جو ہے سالن روٹی ہے تو یہ کہ نمکین سے کھانا شروع کریں حوالہ مطالب علیہ کتاب کا حوالہ صفحہ نمبر تین سو پدرہ جلد دو نوٹ بعض روایات میں کھانے کی آخر میں بھی نمک یا نمکین کھانے کا ذکر آیا ہے اس سے مراد ممکن ہے الگ الگ دو وقتوں کے اعتبار سے یہ حکم ہو بارکیف تطبیق یہ ہے کہ ابتدا نمک سے کر لے اور اختتام میٹھے پر کرے کیونکہ یہ روایت بھی بھی آیا ہے کہ آخر میں نمک یا نمکین چیز کھائے یہ بھی آیا ہے کہ شروع میں کھائے اب دونوں طرح کی چیزیں ہیں اب بہت سے خاندان اور قوموں میں یہ بھی روایج ہے کہ وہ آپ کے شروع کھانے میں آپ پاپڑ سامنے رکھ دیں نمکین پاپڑ جو تر پاپڑ جو آج گجراتی وغیرہ جو لوگ ہیں تو گجراتی لوگ پاپڑ آپ کے رکھ دیں بہتدا شروع سے پہلے پاپڑ کھانے شروع کر دیتے ہیں یہ گجراتی میں کیونکہ انگلینڈ میں بہت جاتا تھا تو انگلینڈ کے اندر جو بہت سے ہمارے دوست ہیں گجرات کے گجراتی لوگ بہت ہیں تو ماشاءاللہ دعوی جب ہوتی تو وہاں پر یہ پاپڑ رکھ دیئے پاپڑ کھا رہے ہیں تو جو سنت ہے یہ سنت کی وجہ سے وہ قوموں کے اندر سلسلہ چل پڑا اس طریقے سے آپ نمکین کوئی چیز یا خود نمک کی تھوڑا سا رکھیں نمک تھوڑا سا چاٹ لیں تو یہ سنت پوری ہو جائے گی تو اقتداء نمکین سے کریں اقتدام پہ آپ میٹھا کھائیں کیونکہ بعض روایتوں میں شروع میں میٹھا کھانے کا بھی ذکر آیا کہ فلان جگہ آپ نے میٹھا شروع میں کھایا اس لئے بعض خاندانوں میں آپ دیکھیں گے وہ شروع کے اندر آپ جو ہے وہ سوئیوں کی فرنی دے دیتے ہیں میٹھی سوئیوں آ جاتی ہیں کوئی میٹھی چیز آ جاتی ہے تھوڑی سی میٹھی چیز کھانے لگتے ہیں بعض ایسے خاندانوں میں گیا ہوں انہوں نے آپ ہمارے سامنے جو سوئیوں کا زردہ رکھ دیا اب سوئیوں کا زردہ کھا رہے ہوں تھوڑی سی پہلی میں ہوں کھا کے پھارو ہوئے اب آپ کے سامنے کھانا کورما بریانی آ گئی تو وہ سنت کی وجہ سلسلہ جاری ہوا لیکن یہ ہے کہ علماء نے یہ اب تطبیق بہتر یہ دے دی کہ ابتداء نمکین سے کرو اور انتیاب میٹھے پر کرو اس کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندید اور مسنون کھانوں کے اسمائے مبارکہ شاٹ میں سے اسمائے کا ذکر کیا کیا کون سے جانور کون سے پرندے کون سا گوشت آپ پسند کرتے تھے وہ سارے خلاصتیں سے میں ذکر کر دیا نمبر ایک اونٹ اونٹ کا گوشت آپ نے کھایا نمبر دو گائے گائے کا گوشت آپ نے کھایا نمبر تین بھیڑ نمبر چار بکری نمبر پانچ دنبا نمبر چے مرغ نمبر ساتھ خورگوش یعنی خورگوش کا گوشت بھی آپ نے تراول فرمایا نمبر آٹھ نیل گائے نمبر نو پرندوں کا گوشت نمبر دس مچھلی نمبر گیارہ تر خجورے تر خجورے نمبر بارہ کچھی خجورے کچھی کچھی خجورے ہوتی ہے میٹھی میٹھی ہلکی نمبر تیرہ نیم پختہ خجورے وہ آدھی کچھی آدھی پکی ہوتی ہیں وہ خجورے اور نمبر چودہ ہر قسم کی خجورے نمبر پندرہ خوش کو چھوارے خوش کو چھوارے بھی آپ نے کھائے نمبر سولہ جو کی روٹی نمبر سترہ گندم کی روٹی نمبر اٹھارہ روٹی پر خجور رکھ کر روٹی پر خجور رکھے بھی آپ نے کھائی نمبر انہیں دونوں کو ملا کر کھایا تو ملا ہے کہ خجور کے ساتھ بھی کبھی کبھی یہ انسان کو روٹی کھانی چاہیے تو مکہ مدینہ کے خجورے آجائے تو زہر نصیب پناہ یہاں کیلیفورنیا ڈیٹس بھی آتی ہیں وہ بڑی بڑی خجور ہوتی ہے وہ لکمے میں روٹی میں لگا کے آدھی خجور کے لکمے کھائے سنن سمجھ کے کبھی اس کا بھی اتمام کریں مزہ آئے گا اور محبوبیت ملے گی نمبر بیس سرکہ اور روٹی سرکہ گھر میں ہوتا ہے سرکے کے ساتھ روٹی لگا کے کھائیں نمبر اکیس شوربے میں روٹی بھیگو کر جس کو سرید کہتے ہیں یہ سرید کا بھی اتمام کرنا چاہیے نمبر بیس گوشت دھوپ میں سکھایا ہوا یہ کھائے نمبر تئیس بھنا ہوا گوشت نمبر چوبیس سالن کے ساتھ پکا ہوا گوشت اب بھنا ہوا گوشت کھانے کے ہم سب شوقین ہیں روستر کا بروست کھا رہے ہیں جی روستر اس میں نیت سنت کی کر لیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ بروستر یہاں کھاتے تھے یا روستر جو چکنتکہ کھاتے تھے تو آپ یہ نیت کر کے کھائیں گے تو اس کا لطف اور لذت اپنی جگہ اور اللہ کی محبت اور مغفرت اپنی جگہ کتنا بڑا کام ہے نیت پر فیصلے بدل جاتے ہیں نمبر پچیس شانے کا گوشت نمبر چھپیس دستی کا گوشت یعنی جانور کے اگلے بکرہ وغیرہ جو ہے اس کے اگلے جو دو پاؤں ہوتے اس کو دستی کہتے ہیں یہ گوشت بڑا نرم و نفیس ہوتا ہے تو وہ آپ کھاتے تھے نمبر ستائیس پوٹھ کا گوشت نمبر اٹھائیس جسم کی اگلے حصے کا گوشت نمبر نو انتیس دل کلے جی یہ دل کلے جی گردے یہ سارے جو ہے ہمارے ملکوں میں پاکستان وغیرہ میں جو کراچی بغا کٹا کٹ کے نام سے خوب دل کلے جی کھلاتے ہیں تو دل کلے جی نمبر تیس سرخاب کا گوشت سرخاب ایک پرندہ ہے تو بڑا نایاب ہوتا اس کا گوشت نمبر اکتیس گھیوں کا حریرہ گندم کا جو ہے وہ حلوہ نمبر بتیس جو کے آٹے میں زیتون کا تیل ڈال کر جس میں کالی مرچیں اور دیگر مسالہ جات توڑ کر ڈال دیے گئے ہوں یہ بھی آپ نے تناول فرمایا نمبر تیتیس جو کا آٹا اور چکندر ملا کر پکایا گیا تو وہ آپ نے تناول فرمایا نمبر چونتی زیتون کے تیل سے روٹی لگا کر اب روٹی پکی گرمہ کر اس پہ زیتون کا تیل مل لیا اب آپ کھا رہے ہیں روٹی کو رول بنا لیا کھا رہے ہیں جناس سبحان اللہ سنت سمجھ کر نمبر پیتری گھی سے روٹی چپڑ کر یعنی پراتھا بنا کر یعنی گھی کا پراتھا تو پراتھا بھی سنت ہے تو پراتھا کا کون شوقین نہیں ہے لیکن سنت کی نیت کے ساتھ آپ کھائیں کھاتے تو ہم سب ہی ہیں کون چھوڑتا ہے پراتھا چائے پراتھا چائے پراتھا تو بہت بڑا ہمارے ملکوں میں تو پورا بزنس ہے چائے پراتھا ہی اس ہٹل میں پکتا ہے اور جناب لاکھوں کماتے ہو لیکن یہ ہے کہ سنت کی نیت کریں اپنی نفسانی لذت اور طبیعت وہ آٹومیٹکلی مل جائے گی لیکن پیارے نبی کی سنت کی نیت کر لوگے تو سبحان اللہ لذت بھی محبت بھی اور مغفرت بھی نمبر چتی پنیر اور چوارے اور گھی ملا کر کھانا بنایا ہوا پنیر بھی ہے چوارے بھی ہے اور گھی بھی اور دال پنیر دال پنیر تو ویسے مشہور ہے چکن پنیر دال پنیر آج ہٹلوں ملتی ہے لیکن وہ دال پنیر چکن پنیر کا حکم دیں آرڈر دیں تو نیت کر لیں فورا سنت کی مارے پیارے نبی یہ پنیر بلا کے کھاتے تھے یا دال پنیر دے تو ہم آج یہ نیت سے کھائیں گے نمبر سنتیس جو کی روٹی سالن کے ساتھ جو کی روٹی سالن کے ساتھ نمبر اٹیس کبھی پانی کے ساتھ چھوارے پانی کے اندر جو ہے وہ چھوارے بھگو کے نبیز بنا کے نبیز تمر کھائے نمبر انتالیس تھرٹی نائن خربوزہ خربوزہ آپ کا فیورٹ تھا آپ کھاتے تھے اور نمبر چالیس تربوز تربوزہ آپ کو محبوب تھا آپ جو اتنا افرماتے ہیں لیکن ہم سنت سمجھ کے کھائیں تو سب چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی لذت بھی محبت بھی اور جو وہ مغفرت بھی نمبر اکتالیس کھیرہ اب کھیرہ شب و روزہ ہماری جو ہے جو وہ سلاعت کے اندر سیلنڈ میں ڈالا جاتا ہے تو سنت کی نیت کریں نمبر بیار ککڑی خجوروں کے ساتھ ملا کر اب ککڑی جو ہے آپ یہاں تو پتہ نہیں ہمارے ملکوں میں تو ککڑی ہوتی ہے وہ ایک الگی کام کی چیز ہے تو ککڑی خجوروں کے ساتھ ملا کے آپ کھاتے تو ککڑی جو خجور کی گرمیوں کو مارتی گرمی خجور گرمی اس کے ٹھنڈک کو محتدل کرتی ہے زبردست پاور اور طاقت ہے نمبر تین تالیس شہد مرغوب تھا شہد کھاتے تھے اس کا وہ کھائیں چوالیس ہنڈیا میں سالن کی کھرچن ہنڈیا میں سالن کی کھرچن اب مٹی کی ہنڈیا ہو اس کے اندر جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ بھینڈیا بنی ہوئی ہوں اب بھینڈیا آپ نے بنائی اور بھینڈیوں کے نیچے کھرچن لگ گئی اب بھینڈیوں کی کھرچن جو ہے مٹی کی ہنڈیا کی کبھی کسی نے کھائی ہو تو وہ میری بات کو سمجھ رہا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم نے بھی جب وہ پڑے لطف اٹھایا کھایا ہے کہ ہمارے ملکوں میں ہنڈیا جب مٹی کی ہنڈیا کے اندر جو ہے خاص طور پر یہ جی ہم جس کی کھرچن جو ہے نیچے جو رہ جاتی ہے اس حالان کی اس کا مزیعہ لگ ہے تو آپ کو وہ بھی مرگوب تو کوئی این فطری اور انسانی جو ذوق سلیم ہے آپ کی ذات میں نظر آ رہا ہے ان سب کا حوالہ کیا ہے ترمزی شریف یعنی یہ سب چیز ترمزی شریف نشرو تیپ دوسری کتاب تیزہ شرع صفر السعادت یہ وہ کتابیں جن کے اندر جن سے یہ ریفرنسز کر کے آپ کے سامنے رکھا گیا اس کے بعد فرمایا نیز جن کھانے کی چیزوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوائد بیان فرمایا ہیں یا ان کے کھانے کی تعریف کی یہ وہ درج زیل ہیں نمبر ایک سنترہ سنترہ آرنج نمبر دو پیاز نمبر تین لسن نمبر چار کلونجی نمبر پانچ رائی جس کیسے کہتا ہے رائی کا دانہ نمبر چے میتھی نمبر سات سونٹ نمبر آٹھ روغن زیتون نمبر نو سنہ مکی اب سنہ مکی ایک بڑی کام کی چیز ہے نمبر دو گھی کے برطن میں شید ڈال کر اس کو ہلا کر چانٹنا اب گھی کا برطن ہے جس میں گھی ختم ہو گیا تقیبا اب سوڑا سوڑا لیسا ورائے گیا ہے اب اس کے اندر شید ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح ہلا کے اب اس کو چانٹا سبحان اللہ اس کا لطفہ بھی اب لے کے دیکھیں کور میں بریانییں بھول جائیں نمبر گیارہ سیب نمبر بارہ چربی نمبر تیرے ایلوہ اب ایلوے کی تاج فرمائی اس کے اپنے فوائد ہیں نمبر چودہ اودہ ہندی اودہ ہندی اس کا اتر بھی اودہ ہندی بڑا مشہور ہے اودہ ہندی کے لکڑی ہیں اس کے بڑے فوائد نمبر پندر پیلو کے درخت کا پھل پیلو پیلو کے درخت کا پھل کبھی کھایا ہو سہراؤں کے اندر جو ہے وہ میٹھا میٹھا تو ہوتا ہے بڑا لذیذ نمبر سورہ بیر بیر جو ہمارے ملکوں میں بیر ہے اب یہاں یہاں امریکہ یورپ میں تو بلیک بری اور جناب ان کو راس بری لوگ کہتے ہیں یہ بیر ہے لیکن ہمارے ملکوں میں جو بیر اور تک ہوتے ہیں بڑے والے بیر بھی ہیں چھوٹے والے بیر بھی ہوتے ہیں تو بیر وغیرہ حوالہ نشروطیب از حضرت حکیم الامت ثانوی رحم اللہ تعالی تو یہ وہ ہیں جن کو جی آپ نے فائد بیان کی ہیں اور آپ نے تعریف کی ہے تو یہاں تک یہ کھانے کی سنتیں مکمل ہوئی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سنتوں پر عمل کر کے کھانے کی لذت بھی اٹھائیں اللہ کی محبوبیت بھی پائیں اور اللہ کی طرف سے مغفرت بھی حاصل ہو جائے آمین یارب العالمین